برف باری شدید اور جماعت کو نکال دیا بہار مسجد سے انہوں نے تنبو لگایا بہار مسجد کے اور برف شدید ہو رہی وہ اس جماعت کا آخری دن تھا وہ واپس ہی کر رہی تھی سال لگا کے واپس جاری دی گھر تو ایک بندہ جماعت کا وہ یامہ کرتا تھا وہ مجھے جانتا تھا میرے پاس آ گیا اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ یہ حال تھا ہمارا تو کیا ہوا وہاں ایک چیمپین تھا والی بول کا پولیس میں تھا نیشنل ڈیول کا والی بول پلیئر تھا مشہور کھراری تھا پندرہ سال پہلے اس کے موہ پہ آکے بال لگا تو اندہ ہو گیا وہ پتہ نہیں ریٹینل ڈیچائچمنٹ کیا ہوا بالکل اندہ ہو گیا پندرہ سال اندہ سارے ڈاکٹروں نے سپیشلیس میں بولا تیرا کوئی علاج نہیں تو بھول جا اس کو تو مایوس ہو گیا وہ بچارہ تو وہ اس کے پاس آیا کہ یہ میرا حال ہے اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں نہ چرا ہجامہ کرتا اس نے سر پہ سنت مقام پہ اس نے ہجامہ کیا اس کی نظر بالکل نورمل ہو گئی پندرہ سال کے بعد اس نے پہلی دفعہ اپنی بیٹی کو دیکھا آنکھوں سے تو پھر تو کیا کہنے وہ ان کے لئے دے گے پکنے لگ گئی کہنے لگ گئی پوری پتی میں ہمارے لئے دے گے پکی ہے اس پتی میں پھر کہنے لگا کہ ایک جگہ میں ہم گئے تو وہاں بھی ہم کو نکال دیا مسجد سے اور امام صاحب تھے اس کے کہنے بڑے علم ملنے میں پتیاں تھی بات تھے اور اس نے آکے اس کو شکایت کی کہ میری قوت باق ختم ہو گئی ہے تو کہنے کہ اس کا تمہارے پاس حلاج ہے وہ تو کہنے کہا میں نے اس کا احجامہ کیا اس کی قوت میں پاس صحیح ہوگی پوری پتی میں دے گے پکتی رہی سمجھے سمجھے عام طور پہ دیکھو جب آل پہ جاؤ تو احجامہ نہ کیا کرو وانا لائن لگ جائے تبلیغ نہیں کرو گے سمجھے وہ تو تبلیغ نہیں کرو گے وہ احجامہ ہی کرتے رہ جاؤ گے